بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک سن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں میری عمر اس وقت سولہ سال تھی جب میرے امی ابا نے مجھے مدرسے میں داخل کر دیا تھا میں نے کبھی ان تک شکایت نہیں آنے دی تھی میں ہمیشہ قرآن پاک کو بڑی ہی شوق سے پڑھتا اور میرے لئے قرآن پاک سے بڑا کوئی خلزانہ بھی نہیں تھا میرے دل میں قرآن پاک کی اتنی عزت اور اتنی عقیدت تھی کہ میں جس کمرے میں قرآن پاک ہوتا بہا سوتا بھی نہ تھا میرے لئے قرآن پاک دنیا کی مقدس ترین چیز تھی اور حقیقت بھی یہی ہے تاہم میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جس نے مجھے اللہ کے کلام سے دور کر دیا اور میری ساری توفیق چین لی میں گناہ کی دلدل میں دھستا چلا گیا آج آپ میری کہانی سنیں گے تو آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ گمراہ ہونے کے لئے گنہکار ہونا ضروری نہیں ہے بعض اوقات نیک لوگ بھی دنیا کی رنگینے میں کھو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جب میں سولہ سال کا ہوا تو امہ نے مجھ سے کہا کہ اب تم نے قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر لی ہے تم ماشاءاللہ روانی سے قرآن پڑھ بھی لیتے ہو اس لیے میں یہی چاہوں گی کہ تم قرآن پڑھنے کے لیے باقاعدہ اب مسجد جانا چھوڑ دو تمہاری عمر سولہ سال ہو چکی ہے اب تم نے دو تین بار قرآن پڑھ بھی لیا ہے اب تم بہتر ہے کہ پڑھنے کے لیے شہر چلے جاؤ کیونکہ تم نے زندگی بھی گزارنی ہے روزی روٹی بھی تو کمانی ہے میں امہ کو لاکھ سمجھاتا کہ روزی روٹی کمانے کے لیے شہر سے باہت جانا ضروری نہیں ہے مگر میری ماں نہ جانے کس قدر سنگ دل تھی ان کو میرے گھر سے جانے کی کوئی غمی نہیں تھی کہنے لگیں کہ بس تم دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو گے تو مجھے سکون رہے گا کہ میرے مرنے کے بعد بھی اس دنیا میں تمہاری رزق اور روٹی کا وندوست تم خود کر لوگے میں امہ کی بات سن کر مسکرا دیا میں ان سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا کہ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ موت کی طرح انسان کا پیچھا کرتا ہے پر امہ کے سامنے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا میں نے کہا کہ جیسا آپ کہیں گی بلکل ویسا ہی کروں گا میں کل ہی شہر کے سکول کے بارے میں جا کر بتا کر آوں گا کہ وہاں کی فیس کتنی ہے رہنے کے لیے کیا خرچہ کرنا پڑے گا اور باقی طریقہ کار کیا ہے مجھے دعائیں دینے لگیں اببا جی کی بھی یہی مرزی تھی میرے چچا ذات بہن بھائی دراصل کئی عرصے سے شہر میں آباد تھے ان کے اببا جان یعنی کہ میرے چچا کی وفات کے بعد سے یہ لوگ شہر چلے گئے تھے اس لیے کہ کسی بڑے نے انہیں روکا نہیں تھا خیر ان لوگوں کو شہر میں رہتے ہوئے تقریبا تقریبا ایک سال ہو گیا تھا میں جانتا تھا کہ میرے شہر جانے پر سب سے ستادہ برا میری چچی جان کو لگے گا کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ گاؤں میں سے کوئی بھی اور شہر کی طرف ہجرت کرے خیر سے میں تو اممہ باقی وجہ سے گیا تھا میں شہر جا کر باقی ساری معلومات بتا کر آیا تھا پر رہائش کا مسئلہ تھا شہر میں رہنا بہت ہی مہنگائی کا کام تھا شہر میں ہوسٹل کے بھی قرائے بہت ازادہ تھے میں نے گھر آ کر اممہ کو یہ بات بتا دی کہ میرا داخلہ تو ہو جائے گا کیونکہ میرے نمبر اچھے ہیں اور پھر مدرسے کے بچوں کو بھی اسکولوں میں داخلہ دیا جا رہا ہے ان کو آٹھویں کی سنت مدرسہ بنا دیتا ہے اممہ یہ بات جان کر بہت خوش ہوئیں انہوں نے اببا چان سے بات کی اور کہا کہ آپ اپنے چچا زاد بہن بھائیوں سے کہیے کہ وہ آپ کے بیٹے کو اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے دیں اببا نے کہا ٹھیک ہے وہ ایسا کیوں نہیں کریں گے میں ان سے ابھی بات کرتا ہوں یہاں تک کہ اببا نے ان لوگوں سے بات کر لی اور میرا وہاں رہنے کا بندوبست ہو گیا میں بہت خوش تھا میرے چچا زاد بہن بھائی بچپن سے ہی میرے دوست تھے البتہ چچی جان سے میری یہ پہلی ملاقات ہونا تھی اور وہ بھی سالوں بعد کیونکہ میں بچپن میں ہی مدرسے چلا گیا تھا اور چچی جان میرے چچا کی دوسری بیوی تھی ان کی آنے کے بعد ہی چچا کی وفات ہوئی تھی سو یہ ابھی تک جوان تھی اور ان کے دو بچے بھی تھے جو کہ تقریباً دس اور چودہ سال کی عمر میں تھے یہ مجھے اپنے بہن بھائیوں کی طرح لگتے تھے خیر سے میں چچی جان کے گھر گیا ان سے ملا یہ گھر اس مکان کی آخری منزل پر تھا یہ لوگ بھی ابھی تک کرائے کے گھر میں ہی رہتے تھے بس بچوں نے نوکریان ڈھونڈی تھی میرے چچا زاد بہن بھائی گھر میں پیسے کما کر لاتے تو چچی کا گزارہ ہوتا تب ہی وہ اپنے سو تیلی بچوں کی بھی عزت کرتی تھی ورنہ عمومن ایسا نہیں ہوتا سو تیلی ماں اپنے شہر کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی اس معاملے میں شاید چچی مجبور تھی اسی وجہ سے وہ میرے چچا زاد بہن بھائیوں کو بہت عزت دیتی تھی میں ان کے گھر گیا تو ان کو ایک پل میں بھی میں اچھا نہیں لگا مجھے دیکھتے ہی بولی واپس کب جاؤ گے میں نے بتایا کہ میں یہاں مسلسل مستقل رہنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے پڑھائی کرنا ہے چچی بولی کہ یہاں دھیان سے رہنا میری بیٹیاں بھی گھر میں ہیں میں کسی کو ویسے تو اس گھر میں آنے نہیں دوں گی لیکن تم چونکہ میری رشتدار ہو میرے بچوں کے دائے ساتھ بھائی ہو تو میں تم کو کچھ نہیں کہتی میں ان کا بڑا شکر گزار ہوا میں نے کہا کہ آپ کچھ شکایت کا موقع نہیں ملے گا خیر کچھ ہی دن کے بعد میں نے اپنے چچا کے گھر رہنا شروع کر دیا یہ گھر دین کمرو پر مشتمل تھا اس گھر کا گسل خانہ تقریباً باقی کمرو سے دس فٹ کے فاصلے پر تھا اور باقی کا فاصلہ بلکل خالی تھا یعنی کہ یہ کمرے بھی چھت پر بنے ہوئے تھے اور میرے چچا زاد بہن بھائیوں کو یہ کمرے قرائے پر رہنے کے لیے مل گئے تھے اسی وجہ سے چھت کا باقی حصہ ان کے استعمال میں نہیں تھا اور ہوتا بھی کیسے وہ خالی سہن پر مشتمل تھا دن کے وقت تو یہاں گرمی ہوتی پر رات کا منظر بڑا ہی خابیدہ ہوتا تھا اس چھت پر کہیں بھی روشنی کا کوئی بندوبست نہیں تھا روشنی صرف اندر کمروں میں تھی جبکہ باہر کالا اندھیرہ اور گھر کے آس پاس لگے درختوں کی چھوٹیاں اس گھر کی چھت تک پہنچ رہی تھیں یعنی کہ یہاں سے کافی درختوں کو دیکھا جا سکتا تھا مجھے تو یہ منظر بڑا ہی دل کو بھایا تھا کیونکہ میں تازہ تازہ گاؤں سے آیا تھا اور میرے لئے شہر کی یہ تنگ گلیاں اور تنگ کمرے بڑے ہی عجید تھے پر جیسے ہی میں نے یہ سب دیکھا چھت پر رہنا مجھے اچھا لگنے لگا تھا چچی نے مجھے کوئی الگ کمرہ نہیں دیا دیتی بھی کیسے یہ صرف دو کمرے ہی تھے جہاں یہ لوگ رہ رہے تھے بڑی مشکل سے ان کا گزارہ ہو رہا تھا تو میں زیادہ تر اپنے کمرے سے باہر ہی رہتا تھا مجھے بلکل بھی اچھا نہ لگتا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ دخل اندازی کروں اور ان کے گھر میں زبردستی رہوں کیوں میں زیادہ تر چھت پر باہر ہی رہتا ایک دن رات کا وقت تھا چچی جان اپنے شہر کو یاد کر کے میرے بارے میں کچھ باتیں کر رہی تھی غالباً وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ان کا شہر زندہ ہوتا تو وہ مجھے یہاں نہ آنے دیتے میں یہ بات سن کر اٹھ کھڑا ہوا مجھے لگا کہ اس بات پر ان کے بیٹوں کو بھی اچھا نہیں لگا تھا اور یہاں ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی میں اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ میں باہر ووک کرنے جا رہا ہوں کھانے کے بعد ویسے بھی چہل قدمی کرنا ضروری ہے میری چچی نے اس بات پر کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ بھی بات کر کے پشتا رہی تھی سو میں کمرے سے باہر نکل آیا باہر تھنڈی ہوا چل رہی تھی یہ اکتبر کا مہینہ چل رہا تھا میں نے دیکھا باہر کالا اندھیرہ اور تھنڈی ہوا اس سارے ماحول نے مجھے بے پناہ سکون دیا میں چلتا ہوا چھت کے دوسرے سیرے پر آ گیا جہاں کہ مکمل اندھیرہ تھا اگرچہ چھت پر ایک چھوٹے سی دیوار بنی ہوئی تھی جسے انسان دوسری طرف کا منظر دیکھ سکتا تھا خیر آج میری نظر مسلسل دوسری طرف تھی جہاں پر ایک کالا سیاہ اندھیرہ چھایا ہوا تھا میں نے ابھی تک اس منظر کو پہلے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس جگہ کے بارے میں جانتا تھا مجھے یہاں رہتے ہوئے ایک ہفتہ ہی ہوا تھا باہر گلیوں کی روشن چمکتے ہوئی دنیا تھی جبکہ ایک طرف وہ کالا سیاہ حصہ میں سوچنے لگا کہ آخر یہاں کیا ہے اتنا اندھیرہ اور خاموشی آخر کس لیے تب ہی ایک گاڑی وہاں سے گزری جس کی ہیڈ لائٹ کی روشنی میں میں نے دیکھا وہ ایک قبرستان تھا یہ قبرستان بڑا ہی بھیانک اور دل کو تہلا دینے والا منظر پیش کر رہا تھا اتنا کالا سیاہ اندھیرہ میں نے زندگی میں آج سک نہیں دیکھا تھا حالکہ آس پاس روشنیاں بھی تھی پر اس جگہ کی وحشت کم نہیں ہو رہی تھی کافی دیر میں کھڑا وہیں سے دیکھتا رہا پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ نیچے جا کر کسی انسان سے پوچھ ہی لوں کہ آخر اس قبرستان کے بارے میں ایسی کوئی بات تو مشہور ہوگی ہی جس کی وجہ سے لوگ یہاں جاتے نہیں ورنہ تو میں نے عموماً دیکھا ہے کہ لوگ قبرستانوں پر آ کر دعا کرتے ہیں اور اہل قبر کو اپنا سلام پیش کرتے ہیں یہی سوچ کر میں سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ گیا قبرستان کے ساتھ ہی ایک پھل فروش بیشتا تھا جو تقریباً رات کے وقت زیادہ تیزی سے پھل بیشنا شروع کر دیتا اور جلدی اپنا سامان باندھ کر گھر چلا جاتا میں نے اتر کر اس آدمی سے پوچھا بھائے صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ قبرستان خوفناک ہے یا کیا بات ہے یہاں پر لوگ کیوں نہیں آتے اور اتنا اندھیرہ یہاں کیوں رہتا ہے ہر وقت میرے پوچھنے پر وہ ڈر سا گیا تم کیوں پوچھ رہے ہو بھائی کیا تم کو اس قبرستان کی حقیقت نہیں پتا اس نے مجھ سے پوچھا بڑے ہی رازدارانہ انداز میں ارے نہیں مجھے پتا ہوتا تو میں آپ سے کیوں پوچھتا ویسے بھی میں یہاں نیا آیا ہوں میں نے اس آدمی کو تسلی دی وہ اپنا کام چھوڑ کر میرے پاس آیا اور بڑی ہی رازداری کے ساتھ سرگوشی والے انداز میں بتایا دیکھو لڑکے یہ بات تم کسی کو مت بتانا میں تم کو ہی رازدار سمجھ کر یہ بات بتا رہا ہوں امید ہے کہ تم اس راز کی حفاظت کرو گے دیکھو بہت عرصہ پہلے لوگوں نے یہاں پر کچھ عورتوں کو دیکھا تھا یہ عورتیں کسی کو جانتی نہیں تھی نہ ان عورتوں کو کوئی جانتا تھا سب نے دیکھا کہ یہ عورتیں قبر پر بیٹھ کر روتی ہیں اور جو بھی رات کو اس طرف آ جاتا اسے بھی اپنے پاس بٹھا لیتی اور اپنی آہو وزاری اس کو سناتی اس دن کے بعد سے یہاں پر کوئی نہیں جاتا یہ معاملہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ پیش آ چکا ہے جبکہ قریبی مسجد کے علامہ صاحب کا کہنا ہے کہ بار بار ایسے خطرے میں خود کو نہیں ڈالنا چاہیے اگر وہ جن ذاتیاں تم انسانوں کو کچھ نہیں کہتی تمہارے ساتھ بیٹھ کر آہو وزاری بھی کرتی ہیں تب ہی یہ غلط ہے سو تم اس قبرستان سے دور رہو اور اس کی صفائی مہینے میں ایک دوبار کروالیا کرو میں ایک یہ بات سن کر حقہ بقہ ہی رہ گیا تھا میں نے تو سوچا نہیں تھا کہ یہ قبرستان اتنا مختلف ہوگا اس کے بارے میں اتنی بڑی کہانی بھی مشہور ہوگی پھر اس نے مجھ سے کہا کہ تم کبھی اس قبرستان کے قریب مت جانا فرنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا میں نے کہا میں خطروں کا کھلاری ہوں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں اس قبرستان میں نہ جاؤں میں ضرور جاؤں گا اور دعا بھی کروں گا تم مجھے روک نہیں سکتے میری بات سن کر اسے بڑا غصہ آیا مگر وہ خاموش رہا پھر بڑھ بڑھاتے ہوئے بولا آج کل کی نوجوہ نسل تو کسی کی بات نہیں سنتی میں بڑھے کی بات پر ہس دیا اور واپس اوپر آ گیا تب تک کھانا بھی بک چکا تھا میں نے اپنے چچزاد بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اگلی دفعہ اس قبرستان پر ضرور جاؤں گا پر دن کے وقت جاؤں گا میں اس وقت بھوگ لگی تھی کھانا کھا کر جلدی ہی سو گیا تھا یوں صبح جلد ہی میری آنکھ کل گئی یہ فجر کا وقت تھا میں نے اٹھ کر وضو کیا نماز پڑھی اور باہر چھت پر آ گیا تھا ہلکی ہلکی ٹھنڈ تھی میں نے نماز پڑھی اور پھر سوچنے لگا کہ مجھے رات کو قبرستان جانے کا خیال آیا تھا کیوں نہ میں ابھی چلا جاؤں ویسے بھی یہ بھی ہلکی ہلکی روشنی تو تھی ہی مجھے جو دیکھنا تھا وہ اس روشنی میں نظر آ سکتا تھا میں نے فوراں سے پہلے اپنے جوتے پہنے اور سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے چلا گیا خوش قسمتی سے گھر کا مرکزی دروازہ بھی کھلا ہوا تھا میں نے دروازہ کھلا اور تقریباً بھاگتا ہوا قبرستان کی طرف جانے لگا وہاں پہنچتے ہی میں نے اہلِ قبور کو سلام کیا پھر فاتحہ پڑھی اور سلام پھیرا میں نے بڑی خوش الہانے سے قرآن کریم کی دلاوت کی تھی اور اہلِ قبور کی مغفرت کی دعا کی تھی یہ سب کرنے کے بعد میری دل کو ایک سکون سا ملا اور میں سوچنے لگا کہ لوگ کتنا غلط کہتے ہیں اس قبرستان کے بارے میں میں بھی آیا میں نے یہاں دعا کی مجھے تو ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا حالانکہ یہ سب صویرے کا وقت تھا سب لوگ سو رہے تھے جبکہ رات کے وقت تو اکثر لوگ جاگتے ہیں اور اس شہر کی رونکیں بھی بہت ہوتی ہیں ابھی ہی تو یہ قبرستان ویران تھا اگر کچھ ہونا ہوتا تو مجھے کیوں نہیں ہوا پر شاید کہ یہ میری بھول تھی کچھ وقت کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہاں کچھ نہ ہوگا پر ایک عجیب دنیا میرا انتظار کر رہی تھی اور میں اس بات سے بلکل ہی نواقف تھا خیر میں واپس آیا تو چچی جان نے ناشتہ بنا لیا تھا میری عادت تھی کہ میں ناشتہ کرنے سے پہلے فجے کے نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا مگر آج چونکہ میں قبرستان چلا گیا سو تلاوت کرنے کی یاد نہیں رہا میں نے ناشتہ کیا اور جلدی جلدی کالج جانے کے لیے تیار ہوا کالج پہنچتے ہوئے مجھے تقرباً آدھا گھنٹہ لگا مگر مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ یہ آدھا گھنٹہ گزرا کیسے کیونکہ میں کسی اور ہی خیالوں میں کم تھا مجھے بار بار لگتا جیسے میرے ساتھ کوئی چل رہا ہو میں بھولنے کی کوشش بھی کرتا تو میرا وہم میرے سر سے نہ جاتا دن کا وہ حصہ نہ جانے کیسے گزرا پھر چھٹی ہو گئی اور میں گھر آ گیا گھر آتے ہی مجھے گہری نین نے آ لیا میں اسی کمرے میں جا کر سو گیا جہاں پر زیادہ تر گرمی اور اندھیرے کا راج رہتا تھا کیونکہ اس کمرے میں کوئی اور نہ آتا تھا اور ویسے بھی اب تو خنکی کے دن تھے سو گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی میں جا کر کمرے میں لیٹ گیا اس وقت میرے باقی چچا ذات وہن بھائی گھر نہیں آئے تھے مجھے سوئے ہوئے بھی تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ مجھے اپنے کمرے میں اپنے علاوہ کسی اور کی بھی موجودگی کا احساس ہوا میں نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا میں نے اس کو اپنا وہم سمجھا اور واپس سونے کی کوشش کرنے لگا ابھی میں نے آنکھیں بند ہی کی تھی کہ مجھے اپنی دونوں آنکھوں پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا یہ نسوانی ہاتھ تھا لگا تھا جیسے کسی نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا ہو میں نے پٹ پٹا کر آنکھیں کھول دیں مگر ایک بار پھر ناکامی ہوئی سامنے تو کچھ بھی نہیں تھا میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا مجھے تو اب اپنا آپ پاگل لگنے لگا تھا مگر کچھ نہ کچھ تھا جو میرے ذہن پر سوار تھا اور مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے آئے دلکرسی پڑھی اور سونے کی کوشش کرنے لگا مجھے گہری نیند آئی تھی جب میں جا گا تو شام کے پانچ بچ رہے تھے اور میرے باقی چچازاد بہن بھائی بھی گھر آ چکے تھے انہی کے کمرے میں آ کر شور کرنے سے میری آنکھ کھلی تھی میں باہر آیا تو دیکھا موسم اب رالود ہو رہا تھا کالی گھٹائیں پورے آسمان کو ڈھاک کر رکھے ہوئے تھیں لگتا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں موسطہ دھار بارش ہوگی بارش کا موسم ہمیشہ مجھے دیوانہ کر دیتا تھا میں بارش میں بہت خوش ہوتا تھا اور فیسا ہی ہوا ابھی میں پانی پینے اندر گیا ہی تھا کہ کٹا کٹ بارش برسنے لگی تھی میرے سب چجہزاد بہن بھائی اندر کمرے میں چلے گئے پر مجھے بارش دیکھنا تھی سو میں باہر ہی رک گیا میں نے اپنے عام سے کپڑے پہنے جو میں گھر میں پہنا کرتا تھا اور باہر بارش میں نہانے کے لیے آ گیا دن کے پانچ بجے تھے مگر پورے آسمان پر چھائی کالی گھٹاؤں کی وجہ سے ہر جگہ اندھیرہ پھیل گیا تھا لگتا تھا جیسے مغرب کا سماہ ہو حالکہ مغرب ان دنوں تقریباً ساڑھے چھائے بجے ہوتی تھی میں بارش میں بھیگتا ہوا کافی آگے چلا گیا ہماری چھت پر چھوٹی سی دیوار بنی تھی جس کی وجہ سے گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا تھا اور شاید کہ اسی وجہ سے میں دیوار کے قریب جا کر باہر کا منظر دیکھنے لگا میری نظر تبھی بھیگتے ہوئے اس قبرستان پر پڑی جو کہ ہمیشہ ویران رہتا تھا میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ قبرستان کے پاس ہی موجود ایک قبر پر کچھ عورتیں کھڑی تھیں جنہوں نے قبر کو پوری طرح سے دھانپ رکھا تھا انہوں نے ایک سفید چادر ایک قبر کے گردتان رکھی تھی اس سفید چادر کی وجہ سے شاید کہ پانی اندر نہیں جا رہا تھا مگر یہ چادر اس قدر خوبصورت تھی کہ اس سے ہلکہ ہلکہ نور پھوٹ رہا تھا وہ چار عورتیں تھیں جنہوں نے چادر کے چاروں سیروں کو پکڑ رکھا تھا اور وہ اس قبر کے پاس کھڑی نوہا بھی کر رہی تھی اکچے بارش کی وجہ سے ان کی آواز مجھ تک پہنچ نہیں پا رہی تھی مگر ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ غمگین ہیں اور اس قبر کے گرد بیٹھی رو رہی ہیں میں اس منظر میں اس قدر مگن ہوا کہ مجھے پتا ہی نہ چلا میرا چچا زاد بھائی میرے قریب ہی کھڑا ہے اس نے بھی شاید کہ یہ منظر دیکھا تھا تب اس کے چہرے پر ہوایاں سی اڑنے لگیں کیا بات ہے بھائی کیا تم نے بھی وہی دیکھا جو میں دیکھ رہا ہوں کیا مطلب وہ گھبرا گیا تھا بھائی یہ جگہ اچھی نہیں ہے یہاں پر بھاری اثرات ہیں تم یہاں کیوں کھڑے ہو آؤ یہاں سے چلو اپنے کمرے میں چلو ممہ تم کو بلا رہی ہے تم اس طرف چایا ہی نہ کرو میرے بھائی یہاں جانے سے بہت مشکلات انسان اپنے ساتھ لے آتا ہے میرا چچا زاد مجھے کھنچتے ہوئے وہاں سے واپس لانے کی کوشش کرنے لگا کہ اتنے میں میرا پاؤں فسلا اور میں نیچے گرنے ہی والا تھا کہ مجھے کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے کھنچ کر اوپر کیا ہو اور مجھے گرنے سے بچا لیا ہو میرا چچا زاد بھائی مجھے ٹکر ٹکر دیکھنے لگا میرے بھائی تم یہی رہو میں تو جا رہا ہوں وہ بھاگتا ہوا واپس گیا لگتا تھا کہ وہ گھبرا گیا ہے جبکہ میں سوچنے لگا مجھے کس نے سہارا دے کر بچایا ہے کیا کوئی ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے یا میرا خیال رکھتا ہے یا میرے ساتھ بلا وجہ ہی اچھا سلوک کر رہا ہے یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی بہرحال بارش میں بھیگتا ہوا میں بھی اندر آ گیا میں نے خوشک کپڑے پہنے اور گیلے کپڑے سکھا کر رسی پر ڈال دئیے میرا دل بہت ہلکا ہو چکا تھا مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس قبرستان کی حقیقت کے بارے میں جان کر رہوں گا خیر وہ رات تو ساری بارش میں ہی گزر گئی میں کھڑکی سے باہر دیکھتا بارش کو انجوئے کر رہا تھا یہاں تک کہ رات کا وقت ہو گیا ہم سب نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر ہم سو گئے رات بھر بھی بارش برستی رہی صبح فجر کے قریب بارش رک گئی تھی اب تقریباً سب کچھ خوشک ہو گیا تھا فجر کی آزان ہوئی تمہیں اٹھ کر باہر آیا میں نے ہمیشہ کی طرح وضو کیا اور نواز پڑھنے کے لیے مسجد جانے لگا آج میرا دل نہ جانے کیوں خبرا رہا تھا حالکہ میں اس سے پہلے بھی مسجد جاتا رہا تھا پر آج میری دل کی قیفیت مختلف تھی میں نے وضو کر کے سلپر پہنے اور سیڑھیاں اترتا ہوا مسجد کی طرف جانے لگا تب ہی سیڑھیوں سے نیچے اترتے مجھے کسی کی پائل کی کھن کھن اپنے کانوں میں واضح طور پر سنائی تھی مگر میں نے غور نہیں کیا میں نے آئیت الکرسی پڑھی اور سیدھا مسجد پہنچ گیا مسجد میں جماعت شروع ہو چکی تھی سو میں پچھلی ہی صف میں کھڑا ہو گیا میں پچھلی صف میں کھڑا تھا کہ میں نے ایک عجیب منزے دیکھا ایک سفید رنگ کی بلی جو نہ جانے کیسے مسجد میں داخل ہوئی اس نے اور کہیں نہ دیکھا اور میرے پاؤں پر آ کر قریب ہی لپٹ گئی وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کی آنکھوں میں ہزاروں جذبات ہوں ایسا لگتا تھا کسی انسان کی روح بلی کے جسم میں قید کر دی گئی ہو وہ میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی میں نے سجدہ کیا تو وہ بلی وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی میں نے سلام پھیرا ادھر ادھر دیکھا مگر وہ بلی کہیں بھی نہیں تھی میرا ذہن عجیب سے کشمکش کا شکار تھا پتہ نہیں کہ یہ ہو کیا رہا تھا خیر میں وہاں سے فوراں چلتا ہوا اپنے گھر آ گیا مجھے تلاوت بھی کرنا تھی ویسے بھی ابھی صبح کا وقت تھا آج میں تلاوت چھوڑنا نہیں چاہتا تھا میں فوراں سے اپنے گھر پہنچا میں نے علماری سے قرآن پاک نکالا اور باہر آ کر تھنڈی ہوا میں بیٹھ کر ہلکی آواز میں تلاوت کرنے لگا اس وقت سب کھر والے سو رہے ہوتے تھے سو میں اس بات کا خیال رکھتا کہ میری تلاوت کی وجہ سے کسی کی آنکھ نہ کھل جائے تلاوت کرتے کرتے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے بیٹھا میری تلاوت سن رہا ہے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے ایک سفید قسم کا ہیولا نظر آیا جو کہ اسی وقت اگائب ہو گیا میں حیران تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے پر میں نے دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی اب دوبارہ ایسا ہی ہوا ایک سفید ہیولا جو مجھے اپنی بائیں طرف بیٹھا دکھائی دیا وہ اور سے میری تلاوت سن رہا تھا میں ایسا لگتا تھا جیسے وہ سر چھوم چھوم کر میری تلاوت سننے میں مصروف ہو میں نے اس بار کچھ بھی نہیں کیا بلکہ اپنی تلاوت جاری رکھی مجھے دل میں ڈر بھی لگ رہا تھا پر میں اپنے ڈر پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا یہاں تک کہ میری تلاوت مکمل ہو گئی اور میں کالج جانے کی تیاری کرنے لگا تیار ہو کر میں کالج جانے لگا تو میری چچی نے مجھے روک لیا بات سنو لڑکے تم کیا اس گھر میں کسی سے بات چیت کرتے ہو میرا مطلب اگر تم نے کسی بھی بیٹی سے بات کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میں تم کو اس گھر سے نکال دوں گی یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں چچی میں نے پریشانی سے کہا خدا کے لیے ایسا نہ کہیں آپ کی بیٹیاں میری بہنوں کی طرح ہیں وہ میری چچا زاد بہنیں ہیں میں ان سے غلط بات نہیں کر سکتا میرے لیے تو وہ بلکل ایسی ہی ہیں جیسے کہ سبیحہ اور آمنہ میری بات پر چچی نے چہرے پر تیوری چڑھا لی اور بولی ٹھیک ہے مگر مجھ کو تم پر شک ہے میں تمہیں دیکھتی رہوں گی اب اگر مجھے شک پڑا کہ تم نے میری کسی بھی بیٹی سے بات کرنے کی کوشش کی ہے یا اسے ورگلا رہے ہو تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی چچی کی تلخ باتیں سن کر میرا دل چھلنی ہو گیا مگر پھر میں نے سوچا کہ وہ جوان بیٹیوں کی ماں ہیں جوان بیٹیوں کی ماں اکثر ایسا ہی سوچتی ہیں سو ان کی کسی بات کا برا نہیں ماننا چاہیے مگر یہ بات اتنی بھی سادہ نہیں تھی جتنا کہ میں سوچ رہا تھا کافی دیر یوں ہی گزر گئی میں کالج سے لیٹ ہو رہا تھا میں نے جلدی جلدی اپنا بیک پہنا اور کالج جانے کے لیے تیار ہو گیا چچی مجھے وارننگ دیتی ہی رہ گئی میں گھر سے نکل گیا پورا دن میرے دل میں یہی باتیں گردش کر رہی تھی کہ کیا چچی کو میں اتنا لوفر اور لفنگا لگتا ہوں میں تو پورا دن قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں اللہ کا ذکر کرتا ہوں پھر ان پر مجھ پر یہ شک کیوں ہوا میں نے تو آج تک ان کی بیٹیوں سے اس طرح بات بھی نظر اٹھا کر نہیں کی تھی بلکہ میں ہمیشہ نظریں چھکائے رکھتا پھر ان کو خدا جانے یہ باتیں کس نے کہی تھی کہ وہ مجھ سے ہی بدگمان ہونے لگیں میں گھر آیا تو میرے چہرے پر ناراض کی تھی سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور چچی نے بھی مجھے کھانے کے بارے میں نہیں پوچھا تب ہی مجھے اپنے کمرے میں آواز آئی اٹھ جائیں کھانے سے کیا ناراض کی آ کر کھانا کھا لیں میں سوچنے لگا کہ یہ آواز مجھے کس نے دی ہے میری دو چچہ زاد بہنیں تھی دونوں کی آواز کو میں پہچانتا نہیں تھا کیونکہ میں ہمیشہ سر جھکائے رکھتا لیکن یہ ان دونوں کی آواز بھی نہیں لگ رہی تھی میں سوچ میں پڑ گیا شاید کہ اسی لئے چچی جان مجھ پر شک کرتی ہیں میں دل ہی دل میں سوچنے لگا میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا اب میں پھر حیران ہو گیا یا اللہ جب میں کسی سے بات نہیں کرتا تو خامخہ میرے ساتھ ایسے معاملات کیوں ہو رہے ہیں جن سے میرے لئے مشکل پیدا ہو نہیں پا رہا تھا میں نے دیکھا میرے سامنے میز پر لذیذ کھانا رکھا ہوا تھا بریانی کوفتے سلاد اور رائتہ وغیرہ اتنا اچھا کھانا تو مجھے زندگی میں کسی نے نہیں پوچھا تھا حالکہ میں چچی کے گھر رہتا تھا پر یہ مجھ سے مہمان جیسا سلوک نہیں کرتے تھے بچا کچھا کھانا مجھے کھانے کے لئے دے دیتے جسے میں خوشی خوشی کھا لیتا مگر آج تو جیسے میری عید ہی ہو گئی تھی میں سوچنے لگا کہ جا کر چچی سے پوچھوں کہ آج گھر میں کوئی دعوت ہے کیا پر پھر سوچا کہ خامخہ بے عزتی کروانے کا کیا فائدہ میں اپنے کمرے میں رک گیا میں نے کھانا کھایا ابھی آدھا کھا ہی رہا تھا کہ میرا ایک چچا ذات کمرے میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی چیخ پڑا ارے بھائی تم تو بڑے کور میں اور کوفتے کھا رہے ہو کہاں سے لے کر آئے ہو ہمیں پوچھا بھی نہیں لگتا ہے کہ تمہارے پاس آج کل بڑے پیسے آ گئے ہیں یہ کہتا ہوا وہ میری پلیٹ کی طرف بڑھا کیا کہ موجود پتھر سے ٹکرا کر موں کے پل گر پڑا ارے بھائی تمہارا کھانا بڑا ہی منحوس ہے مجھے ایک نوالہ بھی نصیب نہیں ہوا دانت میں لگ گئی ہے وہ اپنا موں ملتا ہوا واپس جانے لگا جبکہ مجھے اس پر بے اختیار ہسی آ گئی میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ میں نے دیکھا میرے کھانے کی تھالی کے ساتھ ہی ایک خوبصورت شیشے کا گلاس رکھا تھا جس میں شفاف پانی تھا میں حیران ہو گیا کہ مجھے شیشے کے گلاس میں چچی جان کب سے پانی دینے لگی بلکہ یہاں تو چچی آئی ہی نہیں پھر میں نے اگلے لمحے سوچا میرے ساتھ ان دنوں بڑے ہی عجیب و غریب واقعات ہو رہی تھے میں نے ان برطنوں کے بارے میں بھی چچی کو نہیں بتایا اپنے کمرے میں ہی رکھ دیا میں نے سوچ لیا تھا کہ ضرور چچی مجھ پر کوئی نہ کوئی الزام ضرور لگائیں گی سو میں خاموشی سے اپنے کمرے میں کھانا کھا کر لیٹ گیا ابھی میرا اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تب ہی نماز کا وقت ہو گیا میں نے ازان کی آواز سنی اور واپس نماز کے لیے اٹھ گیا میں نماز پڑھ کر واپس آیا تو دیکھا گھر میں ایک الگ ہی عطالت لگی ہوئی تھی چچی جان کے چاروں بیٹے ان کے آس پاس بیٹے تھے اور دونوں بیٹیاں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی مجھے دیکھتے ہی چچی جان بولی آ گئے تم لگتے تو تم بڑے مولوی ہو مگر چکر بھی چلا لیتے ہو میں نے مولویوں کے یہ صلاحیت پہلی بار دیکھی ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بے وکوف بھی بنا سکتے ہیں چچی نے کرخ لہڑے میں کہا یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں چچی تو مت لگائیں میں نے تو آج آپ کا کھانا بھی نہیں کھایا میری بات سن کر چچی ہوا میں آتھ لہرانے لگیں ہاں ہاں تم میرا پکا ہوا کھاؤ گے بھی کیوں لگتا ہے پڑوز سے کوئی لڑکی آتی ہے جو تمہیں کھڑکی سے کھانا دے کر جاتی ہے مجھے مویز نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم کورما کوفتے اور پلاؤ کھا رہے تھے ہمیں سب پتا ہے بیٹا انہی سب معاملات کو دیکھتے ہماری زندگی گزری ہے تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری چچی بڑھی ہو گئی تو اسے ان معاملات کا پتہ نہیں ہے میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں تمہارا باپ بھی ایسا ہی تھا اس نے بھی تمہاری ماں کو اسی طرح باتیں کر کے پھانسا تھا چچی کی یہ بات سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں بول پڑا خدا کے لئے چچی آپ کو جو کہنا ہے مجھے کہیے میرے ابباجی کے بارے میں ایسی بات مت کریں کہ مجھے دکھ ہو ورنہ ورنہ کیا کر لے گا تو چچی ہسنے لگیں اس گھر سے چلا جائے گا ابھی دفعہ ہو جا چچی کی بات سن کر میرا دل جیسے کسی نے کھینچ لیا ہو چلا جاؤں گا چچی میں بھی اس گھر کے علاوہ کہیں رہے ہی سکتا ہوں مجھے اتنی مجبوری نہیں نہ میں اتنا بے بس ہوں جتنا کہ آپ سمجھتی ہیں کیوں بھئی کوئی امیر لڑکی پھانس تھی کیا جو تمہیں اتنا ورور آ گیا چچی کی یہ زہریلی باتیں سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے ان سے ایک رات کی محلت مانگی اور اپنے کمرے میں آ گیا میرا دل بہت پریشان تھا میں نے چچی کو دھمکی تو دے دی تھی کہ میں اب یہاں رہوں گا نہیں پر میں جاؤں کہاں یہ بھی سوچ بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی میرے لئے تو کوئی ایسا ٹھکانہ بھی نہیں تھا جو میں نے ڈھونڈ رکھا ہو میں نے بس بات کر دی تھی اب میرا دل خبرہ رہا تھا لگی زورو کی نید جسے میں چاہ کر بھی ٹال نہیں سکا میں نے فوراں آنکھیں بند کر لی اور سو گیا مجھے سوئے ہوئے تقریباً دو تین منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے خواب آیا میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک سفید کپروں والی عورت کھڑی ہے جو میرا ہاتھ مانگ رہی ہے میں اسے اپنا ہاتھ دیتا ہوں میرا ہاتھ پکڑ کر وہ ایک خوبصورت گھر میں لے جاتی ہے اس گھر میں ہر طرف ریشمی پردے خوبصورت قسم کے بیڈ وغیرہ لگے ہوتے ہیں جن پر انسان کبھی بیچے بھی تو لگے کہ میلے ہو جائیں گے میں یہ دیکھ کر حیران ہی ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی مدھر آواز میں مجھ سے کہا تمہارے تو جگہ یہاں ہے تم کیوں اپنی چچی کا ظلم سے رہے ہو سب کو چھوڑو اور میرے کھر آ جاؤ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور میری آنکھ کھل گئی میری چچی جان سامنے کھڑی تھی مجھے خونخار نگاہوں سے گھوٹے ہوئے بولیں یہ کس کی آواز آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ تم باز نہیں آوگے پورے محلے میں ہماری بدنامی کرواؤگے چچی جان آپ کو کیا ہو گیا ہے میں نے کہا ہے نا میں صبح یہاں سے چلا جاؤں گا تب تک تو آپ مجھے صبر سے آرام سے رہنے دیں میں نے کس سے بات کرنی ہے چچی اس کمرے میں جو کھڑکی ہے وہ گلی کی طرف کھلتی ہے ایسی تو کوئی لیلہ اب اس دنیا میں آنے سے رہی جو مجھ جیسے کالے کلوٹے لڑکے کے پیچھے اس کھڑکی سے لٹکتے ہوئے آئے وہ چاولوں سے بھری ٹری مجھے تھما کر جائے اور پھر ابھی بھی آ کر مجھے نین میں لوری سنائے چچی میری بات سن کر ہس پڑی ہاں یہ تو ہے کالے کلوٹے تو تم بہت ہو اگر پھر بھی باتوں کے بڑے تیز اور شاتر ہو ہو سکتا ہے کہ تم نے کوئی لڑکی پھانس ہی لی ہو مجھے نہ جانے کیوں جب بھی تم کمرے میں آتے ہو کسی لڑکی کی باتیں کرنے کی آواز آتی ہے تب ہی میں آ کر تم سے پوچھتی ہوں پہلے مجھے اپنی بیٹیوں پر شک تھا مگر اب ایسا نہیں ہے میری بیٹیاں اپنے کمرے میں تھیں تب بھی یہی آواز تمہارے کمرے سے آ رہی تھی میں خدا کی قسم یہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہے جس کی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے دل ہی دل میں سوچا لیکن دراصل سہارا مجھے وہ سفید چادر والی کا تھا جس کو میں نے دیکھا تھا میں نے اس سے کوئی بات تو نہیں کی تھی پر مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اشارہ اللہ کی طرح سے ہے اور ضرور مجھے خدا تعالیٰ کی مدد مل جائے گی یہی سوچ کر میں اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا مگر اب میں اس تک پہنچوں کیسے میں یہی سوچ کر باتیں اپنے ذہن میں پریشان ہو رہا تھا کہ مجھے کسی نے کہا تم جا کر تلاوت کرو میں تم سے وہاں بات کروں گی یہ آواز کمرے میں ایک ہی بار گونجی پر مجھے اتنا پتہ چل چکا تھا کہ مجھے تلاوت کرنی ہے سو میں اپنی کمرے سے باہر آیا دیکھا تو ویسے بھی رات کا وقت ہو چکا تھا میرے سب چچا زاد بہن بھائی اپنے اپنے کمروں میں پیچے ٹی وی دیکھ رہے تھے باہر خاموشی تھی میں نے قرآن مجید کا نسخہ اٹھایا اور باہر آ گیا لیکن دیکھا تو اندھیرہ تھا اب میں کس کی روشنی میں پڑھوں گا سوچا کہ میں زبانے ہی تلاوت کر لیتا ہوں وہ سکتا ہے کہ کام بن جائے یہی سوچ کر میں ذرا دور آ گیا ہلکی آواز میں میں سورہ جن کی تلاوت کرنے لگا یہ نہیں کہ میں یہ سب ارادتن کر رہا تھا بلکہ آج مجھے سورہ جن ہی پڑھنا تھی میں ایک ترتیب سے قرآن پڑھ رہا تھا ابھی میں نے آدھی ہی سورہ جن پڑھی ہوگی اور کسی کی آہٹ سنائی تھی اس بار مجھ سے رہا نہیں گیا میرے ہاتھ میں قرآن مجید بھی نہیں تھا میں نے فوراں پیچھے مڑ کر دیکھا کیا دیکھتا ہوں سفید کپڑوں میں ملبوس وہی عورت میرے سامنے کھڑی ہے پہلے وہ مجھے دور سے دیکھ کر مسکرانے لگی پھر بولی آؤ بیٹا میں تمہیں تمہارے گھر لے چلوں میں یہ بات سنتے ہی اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اس عورت کی طرف بڑھا نہ جانے کیوں میں کسی ٹرانس کسی قیفیت میں اس کے ساتھ چلا جا رہا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے کہاں سے آئی ہے پر خواب میں آنے کی وجہ سے مجھے اس پر بھروسہ بھی تو بے انتہا ہو چکا تھا میں اس عورت کے ساتھ چلتے آیا وہ آگے آگے چل رہی تھی میں اس کے پیچھے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں جا کہاں رہا ہوں بس مجھے اللہ پر بھروسہ تھا سیڑھیاں اتر کر سیدھا وہ عورت قبرستان کی طرف بڑھ گئی مجھے ویسے تو یہ قبرستان بہت ٹرانہ لگا کرتا تھا مگر آج اس عورت کی موجود کی میں میں ذرا بھی ہچ کچایا نہیں قبرستان کے اندر داخل ہو گیا قبرستان کی آخری دیوار کے قریب پہنچ کر اس عورت نے دیوار پر ہاتھ رکھا تو دیوار جیسے کہیں غائب ہی ہو گئی پھر وہ عورت اندر داخل ہو گئی میں بھی اس کے پیچھے چلا آیا وہ ایک بڑے سے کمرے میں گئی یہ کمرہ خوبصورت سفید سنگے مرمر کا بنا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں حالانکہ یہ جیتی جاگتی حقیقت تھی میں اس عورت کے ساتھ آگے آگے بڑھتا جا رہا تھا اور وہ مجھے اشارے سے پیچھے آنے کا کہہ رہی تھی یہاں تک کہ وہ ایک سفید تخت پوچھ تک پہنچ گئی اس نے مجھے وہاں بیٹھنے کا حکم دیا میں بیٹھ گیا پھر وہ میرے سامنے بیٹھی مجھے سلام کیا اور بولی تم کون ہو بیٹا تم بہت ہی نیک انسان ہو مجھے لگتا ہے کہ تم کسی نیک باپ کی اولاد ہو اس عورت نے میرے ابا کی تعریف کی تو میرے دل کو تھندک پہنچی جی ہاں ٹھیک کہا آپ نے میرے امہ ابا بہت نیک ہیں انہوں نے ہی مجھے قرآن پاک کی تعلیم دی ہے ماشاءاللہ بیٹا تمہاری یہ بات مجھے بہت اچھی لگی بلکہ ہم سب عورتوں کو بھی اچھی لگی تم پوچھو گے نہیں کہ کیوں ہمیں اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی نہیں آپ مجھے بتا دیں میں اس بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا دراصل بیٹا تم یہاں نئے آئے ہو اس بات کو سمجھو گے نہیں پر یہ علاقہ برسوں سے ہماری ملکیت ہے ہم لوگ یہاں رہتے آئے ہیں ہمارے آباؤ اجداد نے اپنی زندگیاں یہیں گزاری ہیں مگر کچھ عرصے سے ہمارے لئے بہت زیادہ مسئلے مسائل پیش آ رہے تھے یہاں پر ویسے تو آبادی بڑھنے سے ہمارا جینا ذرا مشکل ہو گیا تھا مگر وہ بھی مسئلہ نہیں تھا ہمیں انسانوں کے وجود سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی نہ ہی ہم انسانوں سے چھیٹ چھاڑ کرتے ہیں وہ عورت جون جون مجھے یہ واتیں بتا رہی تھی میری آنکھیں مارے حیرت کے کھلتی جا رہی تھی جی تو کیا مطب ہے آپ کا آپ انسان نہیں ہیں میں نے حیرت سے پوچھا نہیں بیٹا ہم تو جنات ہیں مگر تم ہم سے ذرا بھی خوف نہ کھاؤ ہم اپنی اچھی صورت میں ہی تمہارے سامنے آئیں گے بیٹا ہم نیک جنات ہیں مگر پچھلے دنوں سے ہماری اسی قبرستان کے سامنے ایک جادوکر نے اپنا ڈیرہ بنا لیا ہے وہ یہاں غلیظ کام کرتا ہے حرام خون پیتا ہے اور حرام کام کرتا ہے جس کی وجہ سے ہماری اس جگہ پر برے اثارات پڑھ رہے تھے ہم لوگ اپنی طاقت کے ذریعے اس سے لڑنے کی کوشش بھی کر رہے تھے پر ہمارے لیے ایسا ممکن نہیں تھا بیٹا میں تم کو اب جو بات بتاؤں گی تمہیں اس پر یقین نہیں آئے گا تم جانتے ہو کہ جب تم صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو اپنے گھر کی چھت پر بیشتے ہو تمہارے تلاوت کرنے سے اردگرد کے علاقے میں ایک نور پھیل جاتا ہے بیٹا تم خلوص دل سے اللہ کا نام لیتے ہو اللہ کی رحمتیں اور پرکتیں شاید تم دیکھ نہیں سکتے پر ہم جنات ہیں ہم آگ سے بنے ہیں ہم یہ سب دیکھ سکتے ہیں ہم نوری مخلوق کو بھی دیکھ سکتے ہیں وہ مخلوق جو نور سے بنی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے بیٹا اور تمہارے نیک آمال کی وجہ سے ہماری بستی میں بھی خوشحالی ہو گئی ہے وہ جادوگر اپنے معاقلوں کو بلاتا ہے تو وہ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور جب تم سورہ جن کی تلاوت کرتے ہو تب تو اس کے معاقلوں کا دم گھٹتا ہے کیونکہ وہ برے ہیں وہ شایاتین ہیں شایاتین کی اولاد اور بچے ہیں مگر بیٹا تم نے یہاں آ کر اپنی نیک دامنی سے اپنے پاک وجود سے ہماری بھی بستی کو آباد کر دیا ہمیں برباد ہونے سے بچا لیا بیٹا تم ایک انسان ہو تم اشفل مخلوقات ہو وہ عورت بولتی جا رہی تھی اور مجھے بس جیسے کچھ سنائی نہیں دی رہا تھا تمہارا تلاوت کرنا اور مائنے رکھتا ہے ہمارا کرنا اور مائنے رکھتا ہے ہم اسے روک نہیں پائے کیونکہ وہ انسان تھا پر جب تم نے اپنے رب کو پکارا تو تمہارے رب نے تم پر اتنی برکتیں اور رحمتیں نازل کی کہ تم اس شخص کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے بیٹا اب میں تم سے یہی درخواست کروں گی کہ تم ہمارے ساتھ رہو ویسے بھی ہم لوگ تمہارے لئے تمہارے گھر تک جاتے ہیں مگر چونکہ وہ جادوگر تمہارے گھر کی نچلی منزل کے ساتھ ہی رہتا ہے اس لئے ہمارا وہاں آنا مشکل ہوتا ہے مگر کبھی کبار جب ہم وہاں آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو تمہارے تلاوت سن کر ہمیں بہت ضرور ملتا ہے اس عورت نے اپنی بات مکمل کی تو میرا چہرہ جیسے رنگ اڑ چکا تھا میرا خون نے چڑ چکا تھا رنگ پیلا زرد بڑ چکا تھا ارے بیٹا تم پریشان ہو گئے میں نے تمہیں کہا نہ ہم ایسے ویسے جنات نہیں ہیں ہم میں کوئی بری بات نہیں ہے بیٹا تم جیسا یہاں رہنا چاہو رہ سکتے ہو تم بالکل اپنے گھر کی درہاں اسے سمجھو ملکہ اسے کئی درجہ بہتر یہاں تمہاری کوئی بیعصتی نہیں کرے گا اس عورت نے یہ کہہ کر میرا دل چیت لیا میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگا ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں میں نے دبی دبی آواز میں کہا پھر میں وہی رہنے لگا میری چچی بھی حیران تھی مجھ سے روز پوچھتی کہ بیٹا تم کہاں جاتے ہو تم مغرب کے وقت قبرستان کی طرف جاتے ہو اور پھر غائب ہو جاتے ہو میرے بچے تمہیں ڈھونتے ہیں تمہارے جانے سے گھر میں عجیب عجیب چیزیں ہونے لگی ہیں کبھی کبھار نیچے سیڑھیوں سے بدبو آتی ہے اور اوپر کمرے تک آنے لگتی ہے میں سمجھ گیا تھا کہ چچی کو کیا چیز تنگ کر رہی ہے یہ اسی جادوگر کے کمالات تھے جو ہمارے گھر کی نچلی منزل کے ساتھ ہی رہتا تھا میں نے چچی کے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین دی مگر وہ لوکسوس تھے وہ نماز پڑھنے کو اپنے لیے بہت مشکل کام سمجھتے تھے پر میں ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا کیونکہ جن لوگوں نے مجھے مشکل میں سہارا دیا میں ان کو چھوڑ کر کیسے اپنے اس پرانے ٹھکانے پر واپس چلا جاتا جہاں میری کوئی عزت ہی نہیں میں یہاں تین سال رہا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی اس کے بعد میں اپنے گھر بھی گیا میرے گھر والوں نے مجھ میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں کی مگر چچی اور چچی کے بچے آج تک حیران ہیں کہ میری رہائش کہاں تھی کیونکہ وہ تو پوچھتے ہی رہ گئے پر میں نے ان کو ایک بار بھی یہ بات نہیں بتائی کہ میں کہاں رہتا تھا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی